ہمارا ایکسرسائز 6.11 کا آخری لیکچر ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم نے کوسن فورٹین کے جو فرسٹ اور سیکنڈ پارٹس یہ دو رہتے تھے یہ کرنے باقی سارے پسنس آرموسٹ جو ہے وہ میں نے کروا دیئے تھے جو رہتے تھے وہ مجھ امید ہے کہ آپ نے کر لیوں توفورٹین میں میں نے کرنا کیا سام ta falling سیریز تھے انسیز کا سام فائنڈ کرنے ڈیک ہے جی اس سیریز کا ہم نے سام فائنڈ کرنا ہے تو مجل کی یہ ہیںaveivers کنی تو عام طور پر تو جو آخر میں لکھی ہوتی ہے اس میں انھ موجود ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انھ ٹرم لیکن یہ انھ ٹرم نہیں ہے یہ انھ ٹرم ون لیکن یہ سوڑی سا کٹ بھیجے گا لیکن یہ انھ ٹرم نہیں ہے ٹھیک ہے میں پھر بتا تھا جنو آپ کو آپ کے ذہن میں یہاں پر جو کنفین کریئٹ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے بھلا دلائیں کہ عام طور پر یہ لگتا ہے جو لاس میں لکھی ہوتی ہے ٹرم اور اس میں انھ موجود ہو تو انھ ٹرم میں ہوتی ہے اس سیکس کی ہے لیکن یہ لاس ٹرم یعنی انھ ٹرم نہیں ہے کیوں نہیں دیکھیں کسی بھی قسم کی آپ کے پاس سیکس ہے لائک اے این اس کی انھ ٹرم یعنی ایک شکریہ ٹو این کلاس ٹو میں آپ کو یاد کرتا ہوں کہ اینس ٹرم کا فائدہ کیا ہوتا بڑا کہ آپ اس میں این کی جگہ جو نمبر پٹ کریں گے اوٹ میں بھی ٹرم آ جائے گی ہے نا این کی جگہ ٹو پٹ کریں گے تو سیکنڈ ٹرم آ جائے گی دیکھیں اگر یہ سیکنس ہے اس کی اینس ٹرم یہ ہے تو اینس ٹرم کیا منتا ہے ٹو اینٹو ٹو پلاس مان فائی منتا ہے فرس ٹرم کیا منتی ہے ٹو اینٹو وان پلاس مان ڈھری منتی ہے میں کہنے کی چاہتا ہوں کہ اینس ٹرم وہ ٹرم ہوتی ہے جس میں ڈ کی جگہ جو نمبر پٹ کرو گے جو نیچرل نمبر پٹ کرو گے اتنمی ہی ٹرم آ جائے گی اسی سیکنس یا سیریز کی تو یہ آپ کے پاس بچو ایک سیریز ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی اینس ٹرم ہے تو کوئی بات نہیں چیک کرو اس کو ایک این کے برابر رکھو تو یہ کیا ہے بہلا مائنس ٹو این کا سکور بنے گی اب اگر واقعی یہ اینس ٹرم ہے تو اس میں میں این کی جگہ جو نمبر پٹ کروں گا بھئی اتنمی ڈرم آ جائے گی مثلا اگر میں این کی جگہ وان پٹ کروں گا تو کیا فرس ٹرم آتی ہے فرس ٹرم یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ رہی فرس ٹرم وان پٹ کروں گا ان کی جگہ تو کیا بنے گا مائنس ٹو انٹو وان آ جائے گا یہاں پر یہ کیا بنے گا ٹو ٹھیک ہے جی ٹو کا سکر کتنا ہوگا فور مائنس ٹور یعنی فرس ٹرم مائنس ٹور ہوتی اگر میں این کی جگہ وان پٹ کرتا تو مجھے فرس ٹرم ملتی اور وہ مائنس ٹور ہوتی جبکہ یہاں پر تو فرس ٹرم مائنس ٹور نہیں ہے نہیں ہے نا تو اٹ مینز کہ یہاں پر آپ لوجیکلی کچھ غلط سوچ رہے ہو یہ این تھ ٹرم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کو کیسے کریں گے اس میں دراصل ہم یہ دیکھیں لاس میں اس میں بھی ان موجود ہے اس میں بھی ان موجود ہے دونوں کے طرف میں مائنس اس آئی ہیں یعنی یوں کہنے کی ایک ٹرم پاوزٹیو فیک نیگٹیو فیک نیگٹیو فیک نیگٹیو فیک نیگٹیو فیک نیگٹیو فیک نیگٹیو چڑھ رہی ہے مجھے ایک ٹرم آنے پڑے گی ٹھیک ہے جی ٹو یہ کام ہم نے کرنا ہے تو میں لکھنے جا رہا ہوں جنہاں گیون سیریز can be written as کیسے لکھیں گے جنہاں 1 سکوئر مائنس 2 سکوئر 2 ٹرم ملاکر ایک ٹرم آنے پڑے گی پلس ٹھیک ہے جی پلس نیکس 3 سکوئر مائنس 4 سکوئر ان دونوں کو ملاکر ایک ٹرم آنے پڑے گی تو لاس میں جو ٹرم ہیں ان کو ملاکر دراصل ایک ٹرم مانے گی 2N مائنس 1 سکوئر مائنس 2 سکوئر اور اب چیک کریں اب آپ کے پاس N فرم یہ ساری ہے اور ابھی یہ غلط ہوگا اگر اس میں N فرم کر کے فرسٹ ٹرم نہ ملیں تو غلط ہوگا اگر اس میں N فرم پڑ کر کے سیکنڈ ٹرم نہ ملیں تو یہ آپ کو چیک کرنا ہے پڑ کر کے دیکھیں N فرم پڑ کریں کہ آئے گا 2N to 1 2 2-1 1 1 کا سکوئر یہ دیکھیں 1 کا سکوئر یہاں پر میں N فرم پڑ کرے کیا وہ نے کہا 2 کا سکوئر یہ دیکھیں 1 سکوئر مائنس 2 سکوئر exactly یہاں پر P N فرم پڑ کر کے 1 سکوئر مائنس 2 سکوئر اس طرح N فرم پڑ کریں گے اس طرح N فرم پڑ کریں گے تو یہاں کے بن جائے گا 2N to 2 2N to 4 4N to 4N to 3 3 3 کا سکوئر یہ دیکھیں یہاں پر 2 پڑ کریں گے 2N to 2 4 4 یہ دیکھیں exactly اس میں N کی جائے 1 پڑ کر کے 1st term نہیں N کی جائے 2 پڑ کر کے 2nd term اور رہی ہے and so on تو آپ کی اس سیریز کی جو Nth term ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی آپ کو sequence یا سیریز given ہو تو Nth term وہ ہونی ہے جس میں N کی جائے 1 2 3 پڑ کر کے آپ کو 1st 2 3 اور یہ ٹرم ملنے ہیں رہی ہے جی ہیر اس کو 1 کا نام دے اور لکھیں Nth term Nth term of series 1 جس کا آپ نے sum calculate N terms کا اس کی Nth term کیا ہوگی جناب An is equal to 2N minus 1 کا square minus 2N کا square 4N سکوئر 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 2N کا square 4N سکوئر minus 1 کا square 1 اور 2N into 2N into minus 4N 4N سکوئر 4N سکوئر 4N سکوئر 3N term of series 1 series 1 کی k k k k is equal to 1-4 k k k k k k k k ہو گیا اور یہی ہم نے use کرنی ہے یعنی اسی پہ summation k from one to n use کریں گے apply کریں گے تو اس series کی n terms کا sum آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جی تو heading دیتے ہیں جی sum to n terms n terms of series 1 series 1 کی n terms کا sum ٹھیک ہو گیا کیسے نکلے گا جی s n is equal to summation k from one to n a k اور a k یہ رہا سمپل سا کی کہ 1 minus 4k یہ آج ہے آپ کے پاس summation k from one to n 1 minus 4k بھئیہ وہی کام 1 پہ series separate کی one as a means minus 4 constant باہر آ گیا اور k پہ series separate کرتے ہیں یہ فارمول کے مطابق n بنے گا minus 4 یہ فارمول کے مطابق n into n plus 1 over 2 بنے گا 4 کو 2 سے cancel کر کے n minus 2 n into n plus 1 بنے گا n common آ گیا تو یہاں بجھے گا 1 ٹھیکی ہی جی n common آ گیا یہاں سے کے بجھے گا 2 into n plus 1 اس کو simplify ڈال لیتے ہیں n into 1 minus 2 n minus 2 اور یہ آگیا آپ کے پاس n ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں n into 2 n plus 1 آپ کے پاس سم آ گیا ہے کس کا سیریز 1 کی n ڈال لیتے ہیں ڈال了 ہے ٹھیک ہو گیا جی ڈالل سیس کے پیتے ہیں جیسے پہلے کیا جانے کیا جب ہی ہم اس کو کرنے جانے ہیں 1 سکوئر مائنس 3 کا سکوئر ہے right جی دو ٹرمز کو ملا کر ایک ٹرم بنا لیے اس طرح ہم نے باقی بھی دو ٹرمز کو ملا کر ایک ٹرم بنا لیں اور اب یہ اینتھ ٹرم تب ہوگی اس سیس کی ٹھیک ہے اگر تین کیجئے کہ ون پوٹ کرنے سے یہ بنے تو چیک کر لیجئے ہمیں کی جگہ ون پوٹ کریں فور مانس تری ون ون کا سکوئر ہی دیکھئے یہاں پر فور انتو ون فور فور مانس ون تری تری کا سکوئر ون سکوئر مانس تری سکوئر اگزیکلی فرسٹ روم نہیں ہے ہمیں کی جگہ دو پوٹ کر کے چیک کریں ایٹ مانس تری فائف فائف کا سکوئر ہی دیکھئے اور یہاں پر ٹو پوٹ کیا تو ایٹ مانس ون سیون سیون کا سکوئر ہی دیکھئے اگزیکلی فرسٹ روم کی جگہ ان کی جگہ ون پوٹ کر کے یہ ٹرم مل رہی ہے فرسٹ اور ان کی جگہ ٹو پوٹ کر کے سیکنڈ ترم مل رہی ہے اس طرح اس کی ان کی جگہ تری پوٹ کرنے سے ہمیں تھرڈ ترم مل جائے گے یعنی کہ یہی تو ہے ہماری سیریز ون کی انتھ ترم تو اے ان کیا ہوگا جناب یہاں پر فور اے مائنس 3 کا سکوئر مائنس 4 اے مائنس 1 کا سکوئر جسے ہم سمپلیفائی کرتے ہیں جناب سکوئر کو اپن کر دیتے ہیں فور اے ان کا سکوئر کھولیں گے تو سکسٹینین سکوئر رائٹ جی 3 کا سکوئر 9 اور پھر مائنس کا سائن 4 3s are 12 اور 12 پر نسے کی آگے 24 اے یہاں پر مائنس کا سائن سکوئر اوپن کر دیتے ہیں 4N سکوئر یعنی 16N سکوئر 16N کا سکوئر ادھر بھی مائنس 1 کا سکوئر پلاس 1 اور پھر ان کو مائنس 8N مان رہا جناب 2A بھی مائنس 8N رائٹ جی سمپلیفائی کرتے ہیں جناب 16N کا سکوئر پلاس 9 مائنس 24N مائنس 16N کا سکوئر مائنس 1 پلاس 8N نایروس سائن آپ نے مائنس مائنس 8N یہ تو پلاس 8 ہے تو 16N سکوئر مائنس 16N سکوئر کے انسر آٹ ہو جائے گا تو آپ دے سکتے ہیں 9 مائنس 1 کتنا بن جائے گا آپ کے پاس 8 بچ جائے گا یہاں پر اور ادھر جی جناب ادھر مائنس 24 پلاس 8 کتنا ہوگا جناب 16 مائنس 16N ہو گیا ٹھیک ہوگا جی جی تو اب 8N نکالیں گے ایک یہ کیا جگی جناب آپ کے پاس just N کو K سے replace کرنا ہے 8 مائنس 16N K آ جائے گا اور اس کو ہم نے وہاں پر جوز کرنا ہے اس کی N ترمز کا sum calculate کرتے ہوگا تو یہاں پر جناب ہمارے پاس کیا آگئے جناب ایک یہ آگئے 8 مائنس 16N K رائٹ جی سمیشن سپریڈ کریں گے 8 مائنس 1 N پہ جب سمیشن اپلائی کریں گے تو 8 دراصل آپ باہر نگا سکتے ہیں یہاں پر 1 بچ جائے گا مائنس کا سائن 16 بائر سمیشن K from 1 to N K یہاں پر آجائے گا ٹھیک ہوگیا جی تو یہاں پر فارمولہ اپلائی کیا N آجاتا ہے 1 پر سمیشن اپلائی کرنے سے 8N مائنس 16 یہاں پر فارمولہ آگیا تو N into N plus 1 over 2 آجاتا ہے جی وہی کام 8N minus 8N into N plus 1 8N common آگیا یہاں سے 1 بچہ minus sin کیا بجے لے جنا 8N تو common آگیا minus N minus 1 یہ لیجیے 1 minus 1 cancel out تو 8N into minus N یعنی minus 8N cross square رہا ہے ٹھیک ہوگا جی بچوں تو یہ آپ کی exercise 6.11 complete ہوگی next lecture بچوں ہم انشاءاللہ chapter 1 start کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ